امام حسین علیہ السلام کی زوجہ امام سجاد علیہ السلام کی والدہ بی بی شہر بانو پر ہے بی بی شہر بانو ایران کے بادشاہ یزجت کی بیٹی ہیں بی بی شہر بانو نے شاہی خاندان میں آنکھ کھولی آپ نہائیتی پاک و پاکیزہ باعثمت خاتون ہیں آپ کا اصل نام شاہ جہان اور بعض روایات میں ہے شاہ زنان اور سلمہ لیکن جب آپ کی شادی امام حسین علیہ السلام سے ہوئی تو امام علیہ السلام نے آپ کا نام شہر بانو رکھ دیا تاریخ بتاتی ہے کہ جب مسلمانوں نے ایران پر حملہ کیا جب ایران فتح ہوا تو مال غلیمت کے ساتھ کچھ عورتوں کو قیدی بنا کر مدینہ لے آئے بعض روایات میں ہے کہ جب یہ بی بی اپنی کنیزوں کے ساتھ اسیر ہو کر مدینہ آئی تو اس وقت امام علیہ السلام کی خلافت کا دور تھا مدینہ کے کچھ مردوں نے چاہا کہ اس شہزادی کا چہرہ دیکھیں لیکن بی بی شہربانوں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا اب مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ اس لڑکی کو بیچ دیا جائے امام علیہ السلام نے فرمایا بادشاہوں کی لڑکیوں کو بیچنا جائز نہیں ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو البتہ اس لڑکی کو خود مختار قرار دو تاکہ وہ کسی ایک مسلمان کا انتخاب کر سکے اور اس سے اس کی شادی کر دی جائے اب لوگوں نے آپ کی اس بات کو تسلیم کیا اب بی بی شہربانوں آگے بڑی اور اپنا ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے کندے پر رکھ دیا اب امام علیہ السلام نے بی بی شہربانوں کا نکاح امام حسین علیہ السلام سے کر دیا اور امام علیہ السلام نے فارسی زبان میں بی بی شہربانوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے بی بی نے عرض کی کہ میرا نام شاہ زنان ہے اب امام علیہ السلام نے فرمایا آج سے تمہارا نام شہربانوں ہے اور بعض روایات میں ہے کہ بی بی شہربانوں نے امام حسین علیہ السلام کو اس وجہ سے منتخب کیا تھا کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تھا کہ یہ خواب ان کو ان کی عصیری سے پہلے آیا تھا اور یہ واقعہ بی بی شہربانوں نے خود بیان کیا بی بی شہربانوں نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے ہیں اور آپ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام بھی ہیں اور آپ نے ان سے میرا نکاح پڑھایا جب صبح ہوئی تو میرے دل میں سوائے اس خواب کے اور کوئی بات نہ تھی جب دوسری شب آئی تو میں نے خواب میں دختر رسول سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ میرے پاس تشریف لائی ہیں اور مجھ سے اسلام لانے کی دعوت دی ہے چنانچہ میں نے اسلام قبول کر لیا پھر سیدہ نے مجھ سے فرمایا کہ مسلمان تم پر فتح پائیں گے اور تم انقریب میرے فرزند حسین کے پاس صحیح سالم پہنچ جاؤ گی کہ تمہیں کوئی برائی چھو نہ سکے گی بی بی شہر بانو نے کہا ایسا ہی ہوا کہ میں مدینہ اسی حالت میں آئی کہ کسی نے مجھے چھوا تک نہیں اور روایات بتاتی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے بی بی شہر بانو کا نکاح امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا اب وقت گزرتا رہا اور اکسٹ ہجری دس محرم کا سورج تلو ہوا ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے رہے روایات بتاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں جانے لگے تو آخری سلام کرنے خیام آئے آخری سلام کیا سب بی بیاں رونے لگی اب امام حسین علیہ السلام نے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ سے فرمایا اے میری بہن سب بی بیاں مجود ہیں مجھے شہر بانو نظر نہیں آ رہی سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے فرمایا جب سے آپ کا آخری سلام سنا ہے وہ مٹی پر بیٹھی رو رہی ہے اب امام حسین علیہ السلام بی بی شہر بانو کے پاس آئے اور فرمایا اے شہر بانو میرا آخری سلام قبول کرو اور فرمایا آپ ایران کی شہزادی ہو اور آگے کا سفر بہت مشکل ہے آپ کی کوئی خواہش کوئی حسرت ہے اب بی بی شہر بانو نے رو کر عرض کی اے میرے آقا آپ خود تو رن میں جا رہے ہیں اور مجھے کس حال پر چھوڑ کر جا رہے ہیں اے میرے مولا آپ کی بہنیں بیٹیاں تو اولاد رسول ہیں ہر مسلمان ان کا احترام کرے گا اب امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا اے شہر بانو اپنی عزت اور عبرو کا خوف نہ کرو میری شہادت کے بعد میرا گھوڑا در خیمے آئے گا تم اس پر سوار ہو جانا وہ گھوڑا آپ کو باحفاظت جہاں آپ چاہو گی وہاں پہنچا دے گا اب روایات بتاتی ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب زلزنا کٹی ہوئی زین تیروں سے بھرا ہوا پیشانی خون سے رنگین کیے ہوئے روتا ہوا خاک اڑاتا ہوا خیمے پہنچا سب بی بیاں رونے لگی اب بی بی شہر بانو اس گھوڑے پر سوار ہونے لگی تو وہ وقت یاد آ گیا کہ آقا حسین کس عزت و احترام سے مجھے سوار کیا کرتے تھے وہ پردے دار محمل کہا ہے بس ایک ایک بی بیوں سے ملی اور بہت روئی اب سوار ہو کر چلی اور ایران کے شہر تہران میں پہاڑ کی چوٹی پر آ گئی اور مومنین کرام ایران کے شہر تہران کی پہاڑ کی چوٹی پر ایک مستور کی قبر بنی ہوئی ہے جسے بی بی شہر بانو کہتے ہیں اور وہاں اس بی بی کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ کب یہ بی بی یہاں آئی کس وقت آئی اور کس حالت میں آئی اور بی بی شہر بانو کے روزہ مبارک کے ساتھ وہاں ایک غار ہے جہاں وہ گھوڑا غائب ہوا تھا روایات بتاتی ہے کہ وہ گھوڑا وہ زلجنہ آج تک زندہ ہے اور اسی حالت میں ہے بدن میں خون جاری ہے جسم تیروں سے بھرا ہوا ہے اور امام مہمدی علیہ السلام کا انتظار کر رہا ہے کہ کب آپ کا ظہور ہوگا اللہمہ صلی علیہ محمد با آل محمد موسیقی موسیقی